الثالث قون الجملة الثانیت جواباً عن سوال نشأ من الجملة الاولى کہ قوله زعم العواذل أنني في غمرة صدقو ولكن غمرتی لا تنجلی فصل اور وصل کا باپ چل رہا ہے اور آپ نے پڑھا کہ دو جملوں کے درمیان پانچ قسم کا تعلق ہو سکتا ہے یا تو دو جملوں میں کمال اتصال ہوگا یا کمال انقطاع ہوگا یا شبہ کمال انقطاع ہوگا یا شبہ کمال انقطاع ہوگا اور یا دو جملوں میں توسط بين الکمالین ہوگا اور ان میں سے چار پہلے چار جو ہیں یہ فصل کے مقامات ہیں جبکہ توسط بين الکمالین یہ وصل کا مقام ہے اور ان میں سے پھر کمال انقطاع جو ہے وہ معا ایحام کے ہوگا یا بغیر ایحام اگر بغیر ایحام ہو تو یہ فصل ہی کیا جائے گا اس میں لیکن اگر معا ایحام ہو تو پھر فصل کو چھوڑ کر کسے اختیار کیا جائے گا وصل کو اختیار کیا جائے گا اسی طرح توسط بين الکمالین بھی وہ بھی یا تو بغیر ایحام ہوگا یا معا ایحام اگر بغیر ایحام ہے تو وصل ہی پر عمل کیا جائے گا اور اگر معا ایحام ہے تو وصل کو چھوڑ کر فصل کو اختیار کیا جائے گا تو کل سات جگہیں ہوئیں جن میں سے دو وصل والی ہو گئیں اور پانچ کون سے فصل والی اور فصل کی جو پانچ جگہیں ہیں وہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھنا شروع کی تھی اور کل دو جگہیں ان میں سے گزریں تھیں ایک کمال اقتصال اور ایک کمال انغتاب اور پھر دونوں میں سے ہر ایک کی کئی کئی صورتیں ذکر ہوئیں تھیں کمال اقتصال کی تین صورتیں انہوں نے ذکر کی تھیں کہ مثلا دوسرا جملہ پہلے سے بدل واقع ہو یا دوسرا جملہ پہلے کے لیے بیان واقع ہو یا دوسرا جملہ پہلے کے لیے تاقید واقع ہو تو اس صورت میں بدل اور مبدل من ہو اسی طرح بیان اور مبین کے درمیان اور اسی طرح تاقید اور موقع کے درمیان کمال اقتصال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کمال اقتصال جبکہ کمال انقطاع کی دو صورتیں انہوں نے ذکر کی کہ دو جملوں میں کمال انقطاع ہوگا بائی صورت کہ دونوں جملے خبر اور انشاء ہونے کے اعتبار سے مختلف ہیں ایک جملہ خبریہ ہے تو دوسرا جملہ انشائیہ ہے یا پہلا انشائیہ ہے تو دوسرا خبریہ ہے اور خبر اور انشاء کے درمیان کوئی تعلق نہیں تو اسے کیا کہیں گے کمال انقطاع یا اسی کی دوسری صورت یہ کہ دو جملے ہیں ہیں تو ایک ہی نوع کے مثلا دونوں ہی خبریہ ہوں لیکن ان کے معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہے یعنی دونوں کا مصنع دلے بھی ان میں بھی کوئی مناسبت نہیں اور مصند میں بھی کوئی مناسبت نہیں تو اس کو بھی کیا کہیں گے کمال انقطاع آج ہم تیسرا مقام پڑھیں گے بھئی تیسرا مقام تو کل پانچ جگہیں ہیں کمال انقطاع بھی بیان ہوا کمال انقطاع بھی بیان ہوا اب بیان ہوں گی تین جگہیں ایک شبہ کمال انقطاع ایک شبہ کمال انقطاع اور ایک توسط بین القمالین معا احام بھئی یہ تین جگہیں آج ہم پڑھیں گے بھئی تو کہتے ہیں الثالث و تیسرا مقام جو ہے فصل کا قون الجملت الثانیت جواباً عن سوال نشأ من الجملت الاولا قون الجملت الثانیت جواباً دوسرے جملے کا جواب ہونا عن سوال ایک ایسے سوال سے نشأ من الجملت الاولا جو پیدا ہوا ہے پہلے جملے سے سوال نکرہ آیا نکرہ کے بعد نشأ فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور موصول صفت کا ترجمہ موصول سے پہلے کیا لفظیات ہے ایسا ہے کہ کہ کون الجملت الثانیت جواباً وہ دوسرے جملے کا جواب ہونا ہے عن سوال ایسے سوال کا نشأ من الجملت الاولا جو کس سے پیدا ہوا جملہ ہے اولا بھئی دیکھئے آپ ایک کلام مثلاً کرتے ہیں اور اس میں دو جملے آئے دو جملے آئے اور جو پہلا جملہ ہے اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو دوسرے جملے کو آپ بطور جواب کے لاتے ہیں وہ جو سوال مقدر پیدا ہوا لفظوں میں تو وہ سوال نہیں ذکر لیکن پہلا جملہ سنتے ہی سامع کے سننے والے کے ذہن میں سوال اُبرتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے پوچھنے سے پہلے خود ہی کیا کر دیتے ہیں آگے اس کا جواب ذکر کر دیتے ہیں سورہ سمجھ میں آرہی ہے آپ نے ایک جملہ ذکر کیا اور اس جملے کے سننے سے سننے والے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے تو آپ خود ہی کیا کرتے ہیں اس کے پوچھنے سے پہلے ہی جیسے ہی پہلا جملہ ذکر کیا اسی سے وہ سوال پیدا ہو سکتا تھا تو آپ سوال کا انتظار نہیں کرتے بلکہ ساتھ ہی کیا کر دیتے ہیں اس کے جواب کو بھی خود ہی ذکر کر دیتے ہیں بھئی تو یہاں اس پہلے جملے ہی کو جس سے سوال پیدا ہوا تھا اس کو سوال کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے وہ جملہ سوال تو نہیں پہلا لیکن اس سے کیا پیدا ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو سکتا ہے سننے والے کے ذہن میں سوال اُبر سکتا ہے تو اس پہلے جملے کو سوال ہی کے درجے میں اتار لیا گیا وہ سوال تو نہیں لیکن اس سے سوال پیدا ہو سکتا ہے تو اس کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا سوال اور دوسرا جملہ آگے وہ جواب ذکر ہو گیا دوسرا جملہ کیا ہوا جواب ذکر ہوا اور سوال اور جواب میں اتصال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سوال اور جواب میں اتصال ہوتا ہے لیکن یہ جو پہلے وہ جو اتصال گزرا تھا وہ بدل کے اندر وہ بیان اور تاقید کے اندر اس جیسا اتصال نہیں کیونکہ وہاں پر دونوں جملوں میں اتحاد ہوتا تھا کیا ہوتا تھا اتحاد ہوتا تھا کیونکہ بدل میں وہی پہلے جملے کے اندر اجمال ہوتا تھا دوسرا اسی کی کیا کرتا تھا تفسیح یا پہلے جملے کے اندر خفا ہوتا تھا دوسرا جملہ اس کی وضاحت کرتا تھا یا پہلے جملے کا جو مانا ہوتا تھا دوسرا جملہ اسی کو پکا کرتا تھا اسی کو پختا کرتا تھا تو ان میں تو اتحاد کامل تھا لیکن سوال اور جواب میں جو اتحاد ہے وہ اس طرح نہیں یعنی اس طرح کا اتحاد نہیں ہے ان میں اس طرح کا ہاں یہ اس کے مشابہ ہے یہ اس کے مشابہ ہے جیسے وہاں پر بدل ہمیشہ مبدل منہو کے بعد آتا ہے اور بغیر مبدل منہو کے نہیں پایا جاتا ہے اسی طرح بیان ہمیشہ مبین کے بعد آتا ہے اور بغیر مبین کے بیان نہیں پایا جاتا اور اسی طرح تاقید معقد کے بعد آتی ہے اور بغیر معقد کے نہیں پایا جاتی اسی طرح جواب بھی ہمیشہ سوال کے بعد آتا ہے اور بغیر سوال کے جواب نہیں پایا جاتا تو یہ اس کے سا مشابہ ہے ان میں تو کامل اتحاد تھا یہاں پر سوال تو اور ہوتا ہے جواب اس کا اور ہوتا ہے اس میں کامل اتحاد تو نہیں لیکن یہ اس کے مشابہ ضرور ہے کیا ہے اس کے اور کسی اعتبار سے مشابہ ہے کہ جیسے وہاں پر دوسرا جملہ پہلے کے بعد آتا تھا اور دوسرا جملہ پہلے کے بغیر نہیں پایا جاتا دوسرا جملہ پہلے کے بعد آتا تھا کیسے بدل کس کے بعد آتا ہے مبدل منہو کے بعد اور بیان کس کے بعد آتا ہے مبین کے بعد اور تاقید کس کے بعد آتی ہے معقد کے بعد آتی ہے اور بدل بغیر مبدل منہو کے پایا بھی نہیں جاتا بیان بغیر مبین کے پایا بھی نہیں جاتا اور تاقید بغیر مبین کے پایا بھی نہیں جاتی اسی طرح یہاں بھی ایسا ہے جواب ہمیشہ سوال کے بعد آتا ہے اور جواب کبھی بھی سوال کے بغیر نہیں پائے تو یہ اس کے مشابہ ہوا تو اس کو کہتے ہیں شبہ کمال استحصال کیا کہتے ہیں شبہ کمال استحصال اور کمال استحصال میں تو فصل کرتے تھے تو جو اس جیسا ہو اس کے مثل ہو اس میں بھی کیا کریں گے فصل ہی کریں گے تو یہ تیسرا مقام ہوا فصل کا بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں اس سالیسو تیسرا مقام فصل کا کون الجملت الثانیت جواباً عن سوال نشع من الجملت الاولا وہ دوسرے جملے کا جواب ہونا ہے ایسے سوال سے جو پیدا ہوا پہلے جملے سے کا قول ہی جیسے ایک شاعر کا قول ہے زعم العوادل اننی بی غمرت صدقو ولیکن غمرتی لا تنجلی زعم العوادل زعم گمان کرنا عوازل عوازل یاد رکھئے عوازل جمع ہے عازلتن کی عازلن کی نہیں کیونکہ عازلن کی جمع فوائل وزن پر نہیں آتی بھی تو یہ عازلتن کی جمع ہے کس کے عازل اور عازلتن اس کے آخر میں تو تانیس والی تا ہے عازل کے معنی ہوتے ہیں ملامت کرنا برا بھلا کہنا کیا کہنا برا بھلا کہنا ملامت کرنا تو اب عازلتن کا یہ معنی نہیں کہ یہ کوئی ملامت کرنے والی عورتیں ہیں بلکہ یہ عازلتن میں تانیس والی جو آئی وہ جماعت کے اعتبار سے ہے کس اعتبار سے جماعت تو ملامت کرنے والی جماعتیں مراد ہیں اور ہیں مذکر ہی ملامت کرنے والے مذکر ہے لیکن ان کی جماعتیں مراد ہیں اور جماعتن کا لفظ آپ عربی میں لکھیں تو عائن کے ساتھ گولتا آئے گی جماعتن تو اس کی صفت بھی کیا ہے آزلتن واحد مونس آئے گی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی اچھا اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی لمبی بات کی آپ نے کہا یہ آزلتن کی جماع ہے ٹھیک ہے یہ بات تو واضح ہو گئی لیکن آپ نے کہا ملامت کرنے والی عورتیں نہیں ہیں بلکہ کون ہیں مرد ہیں مرد ہیں مردوں کی جماعتیں ہیں سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ اگر مرد ہیں وہ تو پھر عازل ہوا ملامت کرنے والا عازل اور اس کی جماعت تو عوازل نہیں آتی تو یہ تو عازلتن تو جواب یہ کہ ہیں مرد ہی لیکن یہاں جماعت کی معنی میں ہیں یعنی یہ عازلتن جماعتن عازلت اور اس اعتبار سے جماعتیں ملامت کرنے والوں کی جماعتیں تو دلیل کیا ہے اس کی کہ اسے مرد مراد ہیں جواب یہ کہ اگلے مصرے کے شروع میں آ رہا ہے صدقو دیکھو مذکر کا سیغہ ہے بھئی کون سا سیغہ ہے مذکر کا معلوم وہ کون ہیں ملامت کرنے والے مذکر ہیں مرد ہیں عورتیں نہیں تو یہ صدقو کا سیغہ بتلا رہا ہے ورنہ تو ہونا چاہیے تھا صدقنا کیا ہونا چاہیے تھا اگر معنص ہوتی تو صدقنا ہوتا زعم العوازل گمان کیا ہے ملامت کرنے والوں نے یعنی ملامت کرنے والی جماعتوں نے ان کا گمان یہ ہے کہ اننی فی غمرتن غمرہ کہتے ہیں مصیبت کو اور سختی کو گمان کیا ہے ملامت کرنے والوں نے اننی فی غمرتن کہ میں جو ہوں مصیبت میں ہوں میں سختی کے اندر ہوں میں شدت کے اندر ہوں سوال پیدا ہوا کیا وہ اپنے گمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں کیا وہ اپنے گمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں تو پہلا جملہ یہ ہے گمان کیا ہے ملامت کرنے والوں نے کہ میں مصیبت کے اندر ہوں تو سوال پیدا ہوا کہ کیا وہ اپنے گمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں تو اس کا جواب آگے شاید نے دے دیا سادقو وہ سچے ہیں ولیکن غمرتی لا تنجلی لیکن میری مصیبت جو ہے لا تنجلی وہ دور ہونے والی نہیں ہے اور مصیبتیں تو دور ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن میری مصیبت ایسی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے بھئی تو مقام استشحاد ہے بھئی دوسرا کے پہلا جملہ ہے زعم العوازل اننی فی غمرتن اور دوسرا جملہ ہے صدقو کیا جملہ ہے صدقو اور دیکھو صدقو سے پہلے واؤ نہیں ذکر کیا گیا وصدقو نہیں کہا گیا بلکہ فصل کیا گیا کیا کیا گیا فصل کیا گیا کیوں فصل کیا گیا کیونکہ پہلے جملے سے ایک سوال پیدا ہوا تھا کیا وہ اپنے گمان میں سچے ہیں یا سچے نہیں اور صدقو اس سوال کے جواب میں لے کر آیا شاہر بھئی اور تو گویا پہلے جملے کو کس کے درجے میں اتار دیا سوال کے درجے تو پہلا جملہ ہوا سوال کے درجے میں اور صدقو ہوا جواب اور سوال اور جواب کے درمیان شبہ کمال اتصال ہے تو جب کمال اتصال ہو تو فصل کرتے ہیں تو شبہ کمال اتصال میں بھی کیا کریں گے فصل کریں گے بہت سب کو سمجھ میں آگئے بھئی تُزَعَمَ الْعَوَادِلُ أَنَّنِي فِي غَمْرَةٍ گُمَان کیا ہے ملامت کرنے والوں نے کہ میں مسئبت میں ہوں صدقو اپنے گمان میں سچے ہیں ولیکن غمرتی لا تنجلی لیکن میری مسئبت جو ہے وہ دور ہونے والی نہیں ہے قَأَنَّهُ قِيلَ دیکھئے خود یہی اب تشریح کریں گے جو میں نے بیان کی قَأَنَّهُ قِيلَ گویا کہ یوں کہا گیا اَصَدَقُ فِي زَعْمِهِمْ أَمْكَدَبُ کیا وہ سچے ہیں اپنے گمان میں اَمْكَدَبُ یا وہ جھوٹے ہیں فَقَالَ تو شاعر کہتا ہے صدقو وہ سچے ہیں وَيُقَالُ اور کہا جاتا ہے بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ شِبْحُ کَمَالِ اتصال کہ ان دو جملوں کے درمیان کیا ہے شِبْحِ کَمَالِ اتصال ہے اَرْرَابِعُ چوتھا مقام بھئی اب بیان کریں گے شِبْحِ کَمَالِ اِنْقِطَعَ کو چوتھا مقام یہ بیان کریں گے کہ دیکھئے بھئی ایدھر توجہ کریں آپ اپنے کلام میں دو جملے لے کر آئے ہیں اور ان دو جملوں کے بعد اب آپ ایک تیسرا جملہ لے کر آئے اور اس تیسرے جملے کا عطف ماقبل کے دو جملوں میں سے ایک پر تو صحیح ہے اس تیسرے جملے کا عطف ماقبل میں دو جملے آئے نا تو ماقبل کے دو جملوں میں سے ایک جملے پر تو اس کا عطف صحیح بنتا ہے لیکن دوسرے پر اس کا عطف کریں تو معنی میں خرابی آتی ہے کیا آتی ہے معنی میں خرابی آتی ہے تو اس خرابی اور اس فساد سے بچنے کے لیے آپ فصل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ وصل کریں گے چھیک ہے عطف تو بنتا ہے ایک پر عطف ہو سکتا ہے ماں قبل کے دو جملوں میں لیکن دوسرے پر تو عطف صحیح نہیں بنتا اور اس پر اگر عطف کیا جائے تو معنی میں کیا لازماتی ہے خرابی لازماتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو سننے والا دوسرا معنی سمجھ لے جو آپ کا مقصود نہیں ہے جو آپ کا مقصود نہیں ہے وہ معنی نہ سمجھ لے لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں فصل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فصل کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے شبہ کمال انقیطار کیا ہے شبہ کمال انقیطار دیکھئے بھئی الرابع و چوتھا مقام فصل کا وہ یہ ہے کہ انتو سبقا جملتن بجملتینی کہ مقدم کیا جائے ایک جملے پر بجملتینی کس کو؟ دو جملوں کو یسح عطفہا علی احداہما صحیح ہے اس کا جملے کا عطفوی علی احداہما اس ماقبل کے دو جملوں میں سے ایک پر صحیح ہے لوجود المناسبتی مناسبتی مناسبت کے پائے جانے کی وجہ سے وفی عطفہا علی الاخرہ فسادن اور اس کا عطف دوسرے جملے پر کرنے میں فسادن فساد ہے خرابی ہے فیترک العطفو تو عطف کو کیا کر دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے دفعا للوہمی اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں سننے والا وہ غلط مانا نہ سمجھ جائے بھئی وہ خرابی صورت اچھی طرح واضح ہو گئی دوبارہ ترجمہ دیکھئے بھئی بھئی دیکھئے یہاں پر آیا انتس باقا جملتن بجملتین جملتین نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد یسح فیل آیا اور یسح فیل نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے کیا لفت لاتے ہیں ایسا یا ایسی کا دیکھئے اسی طرح ترجمہ ہوگا چوتھا مقام یہ ہے انتس باقا جملتن بجملتین کہ مقدم کیا جائے کسی جملے پر ایسے دو جملوں کو کہ یسح عطفہ علی احداہما کہ اس ایک جملے کا عطف جو ہے ان دو میں سے کسی ایک پر تو صحیح ہے لوجود المناسبت مناسبت کے پائے جانے کی وجہ سے وفی عطفہ علی الاخرہ فساد اور اس جملے کا عطف دوسرے جملے پر کرنے میں فساد ہے فیترک العطف تو عطف کو ترک کر دیا جاتا ہے دفعا للوہم اس وہم کو دور کرنے کے لئے کا قول یہی جیسے ایک شاعر کا قول ہے وَتَظُنُّ سَلْمَا أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا اُرَاہَا فِي الظَّلَالِ تَحِيمُوا اَرَاہَا اگر آپ کی کتابوں میں ہے اس میں حمزہ پر پیش کریں یہ کتابت کے غلطی ہے اُرَاہَا اُرَاہَا وَتَظُنُّ سَلْمَا شاعر کہتا ہے کہ میری معشوقہ میری محبوبہ سلمہ جو ہے تَظُنُّ وہ گمان کرتی ہے تَظُنُّ سَلْمَا سلمہ کیا ہے گمان کرتی ہے اس کا یہ خیال ہے اَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بغایِ أَبْغِي کے معنی ہوتے ہیں طلب کرنے کے چاہنے کے کہ میں جو ہوں اَبْغِي بِهَا میں طلب کرتا ہوں چاہتا ہوں بِهَا اس کے بدلے میں بدلاً کسی بدل کو یعنی کسی اور کو سلمہ میری محبوبہ کا کیا گمان ہے کہ میں اس کے بجائے کیوں کہیں آسان لفظوں کہ میں اس کے بجائے کسی اور کو چاہتا ہوں اس کے بدلے میں کسی اور کو چاہتا ہوں آگے شاعر اب اپنا خیال بھی کر کر رہا ہے اُرَاہَ میں گمان کرتا ہوں ہاں زمید سلمہ کو راجے سلمہ کے بارے میں کیا گمان کرتا ہوں فِذْ بَلَا لِتَحِيمُ ہَا مَا يَحِيمُ کے معنی ہوتے ہیں حیران و سرگردان دھومنا حیران و سرگردان چکر لگانا کہ میں اس کے بارے میں گمان کرتا ہوں اور یاد رکھئے فِذْ بَلَا لِتَحِيمُ کا تعلق تحیم اسے ہے میں اس کے بارے میں گمان کرتا ہوں کہ تحیم فِذْ بَلَا لِتَحِيمُ کہ وہ گمراہی میں حیران و سرگردان پھر رہی ہے یعنی گمراہی کی وادیوں میں حیران و سرگردان پھر رہی ہے میں یہ گمان کرتا ہوں میں یہ خیال کرتا ہوں معنی سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں دوبارہ ترجمہ سنیے وَتَظُنُّ سَلْمَا أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا أُرَا حَفِذْ بَلَا لِتَحِيمُ سلمہ خیال کرتی ہے کہ میں اس کے بجائے کسی اور کو چاہتا ہوں کسی اور کو طلب کرتا ہوں أُرَا حَفِذْ بَلَا لِتَحِيمُ اور میں خیال کرتا ہوں کہ وہ گمراہی کی وادیوں میں حیران و سرگردان پھر رہی ہے یعنی اس کا یہ گمان صحیح نہیں اب دیکھئے یہ تو تھا معنی اب یہاں دیکھئے اُرَا حَفِذْ بَلَا یہ تیسرا جملہ ہے یہ کیا ہے اور اس سے ماہ قبل میں دو جملے آئے پہلا جملہ ہے تَظُنُّ سَلْمَا سلمہ گمان کرتی ہے دوسرا جملہ ہے أَبْغِي بِهَا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے بدلے میں کسی اور کو چاہتا ہوں کسی اور کو چاہتا تو پہلا جملہ کیا ہوا تَظُنُّ سَلْمَا دوسرا جملہ کیا ہوا أَبْغِي بِهَا بَدَلًا اور تیسرا جملہ کیا ہوا اُرَا حَفِذْ ضَلَالِ تَحِيمُوا یہ تیسرا جملہ ہوا تیسرا جملہ ہوا تو شاعر نے اس شیر میں سلمہ کا بھی خیال ذکر کیا اور اپنا بھی خیال ذکر کیا کہ سلمہ کا تو یہ خیال ہے کہ میں اس کے بجائے کسی اور کو چاہتا ہوں اور اپنا خیال ذکر کیا کہ میرا یہ خیال ہے کہ سلمہ جو ہے وہ گمراہی کی واجیوں میں حیران و سرگردان چکر لگا رہی ہے بھئی معنی سمجھ میں آیا شیر کا تو اب یہاں دیکھئے پہلا جملہ آیا تَزُنُّ سَلْمَا دوسرا جملہ آیا عَبْغِي بِهَا بدلًا اور تیسرا جملہ آیا اُرَا حَفِذْ ضَلَالِ تَحِيمُوا اب اُرَا حَفِذْ ضَلَالِ تَحِيمُوا اس کا عطف پہلے جملے پر تو کرنا صحیح بنتا ہے پہلے جملے کے ساتھ اس کی مناسبت ہے کس کے ساتھ کونسا پہلا جملہ تَزُنُّ سَلْمَا سلْمَا یہ گمان کرتی ہے کیونکہ وہ بھی جملہ خبریہ ہے اور اُرَا حَفِذْا میں خیال کرتا ہوں یہ بھی کیا ہے جملہ خبریہ تو دونوں جملہ خبریہ بھی ہیں اور دونوں کے مُسْنَد اور مُسْنَد علیہ میں بھی مناسبت ہے وہاں پر تَزُنُّ کا معنی بھی ہے گمان کرنا اور اُرَا کا معنی بھی ہے گمان کرنا بھئی یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا جہاں اس میں موصول کا ذکر آیا تھا اس میں موصول کے ذکر کے میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں وہاں آیا تھا اِنَّ الَّذِينَ تُرَوْنَهُمْ اِخْوَانَكُمْ بے شک وہ جن کو تم اپنا بھائی گمان کرتے ہو ان کے سینوں کی آگ تمہاری بربادی کے ساتھ ہی بجھتی ہے یاد آیا مقام کے نہیں بھی تو وہاں تُرَوْنَهُمْ فیلِ مجھول ہم نے پڑھا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رؤیت کا معنی ہے دیکھنا دیکھنا اور یہ دیکھنا کبھی آنکھوں سے ہوتا ہے اور یہ کبھی دیکھنا دل سے ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں ہو تو یہ ایک مفہول چاہتا ہے رَأَيْتُ زَيْدًا میں نے زید کو دیکھا تو یہ ایک مفہول چاہتا ہے اور جب یہ دل سے دیکھنے کے معنی میں ہو یعنی یقین کرنے کے معنی میں ہو تو پھر یہ دو مفہول چاہتا ہے رَأَيْتُ زَيْدًا عَالِمًا میں نے زید کو عالم جانا میں نے زید کے عالم ہونے کا یقین کیا تو یہ جاننا کونسا مراد ہے دل سے جاننا مراد ہے آنکھوں سے جاننا مراد نہیں لہذا یہ دو مفہول چاہے گا اور یہی رؤیت کا فیل کبھی گمان کرنے اور خیال کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جب یہ گمان کرنے کے معنی میں ہو تو اس کا فیل مزارے ہمیشہ ہمیشہ کلام عرب کے اندر مجھول استعمال ہوتا ہے کیا استعمال ہوتا ہے معنی تو وہی معروف والا کرتے ہیں لیکن فیل کس طرح استعمال ہوتا ہے مجھول تو یہاں پر بھی اسی لئے اُراہا کہیں گے کیا کہیں گے اُراہا وی تو دیکھئے اب دونوں جملوں کے اندر مناسبت ہے پہلے جملے کے اندر تَظُنُّ سَلْمَا سَلْمَا گُمَان کرتی ہے تو مُسْنَد کیا ہوا گمان کرنا خیال کرنا اور اُراہا اس کے اندر بھی مُسْنَد کیا ہوا خیال کرنا اور گمان کرنا تو دونوں کے مُسْنَد میں بھی مناسبت ہے اور نیس پہلے جملے میں گمان کرنے والی ہے سَلْمَا یعنی محبوبہ اور دوسرے جملے میں گمان کرنے والا ہے مُحِب اور محبوبہ اور مُحِب کے اندر بھی مناسبت موجود ہے اس لیے کیونکہ جہاں محبوبہ کا ذکر آئے گا خود بخود مخب کا ذکر ذہن میں تصور آ جائے گا اور جہاں مخب کی بات آئے گی خود بخود محبوبہ کا تصور ذہن میں آ جائے گا جیسے استاد کا ذکر کریں تو خوراں خود بخود شاگرد ذہن میں آ جاتا ہے شاگرد کی بات کریں تو خود بخود استاد ذہن میں آ جاتا ہے کیونکہ شاگرد کہتے ہی اس کو ہے جس کا کوئی استاد ہو استاد کہتے ہی اس کو ہے جس کا کوئی شاگرد ہو بھئی یا اسی طرح خاوند کہتے ہی اس کو ہے جس کی کوئی بیوی ہو بیوی کہتے ہی اس کو ہے جس کا کوئی خاوند ہو اسی طرح محبوبہ کہتے ہی اس کو ہے جس کا کوئی محب ہو اور محب کہتے ہی اس کو ہے جس کی کوئی محبوبہ ہو تو ان سب میں مناسبت موجود ہے تو ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے تو اس اعتبار سے ان میں بھی مناسبت موجود ہے تو پہلے اور دوسرے جملے میں مناسبت ہے ہے کہ پہلا جملہ بھی خبریہ اور دوسرا جملہ بھی خبریہ یعنی یوں کہیں تیسرا جملہ پہلے اور تیسرے میں تو تیسرے جملے کی پہلے جملے کے ساتھ مناسبت ہے کہ دونوں جملہ خبریہ بھی ہیں اور پہلے جملے کے اندر مسند کیا ہے ذن ہے گمان کرنا اور تیسرے جملے میں مسند کیا ہے اوراں میں گمان کرتا ہوں وہ بھی گمان کے معنی میں ہے اور مسندلے میں بھی دونوں کے انر مناسبت کہ پہلے جملے میں مسندلے کون ہے محبوبہ ہے اور تیسرے جملے میں مسندلے محب ہے تو اس پر عاطف ہو سکتا تھا اور وعراہا کہہ سکتے تھے لیکن اس صورت میں سننے والا سمجھتا اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ شاید عراہا کا عاطف ابغی بیہا پر ہے کس پر ہے ابغی بیہا پر دوسرے جملے پر وہاں پڑھ سکتا تھا اور دوسرے جملے پر تو اس کا عاطف صحیح نہیں بنتا اس لیے کیونکہ یہ عراہا سے شاعر اپنا خیال ذکر کر رہا ہے یا سلمہ کا خیال ذکر کر رہا ہے اپنا خیال سلمہ کا خیال تو تظنوں میں ذکر ہوا آگے عراہا سے شاعر اپنا خیال ذکر کر رہا ہے لیکن اگر اس کا عاطف کس پر ہو جائے ابغی بیہا یہ تو کس کا خیال ہے سلمہ کا خیال ہے تو عراہا بھی کس کا خیال بن جائے گا سلمہ کا اگر اس کا عاطف ابغی پر ہو جائے تو اس صورت میں تو پھر یہ معنی بن جائے گا کہ سلمہ یہ گمان کرتی ہے کہ میں اس کے بجائے کسی اور کو چاہتا ہوں اور سلمہ یہ گمان کرتی ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ خیال بھی کرتا ہوں میرا خیال کرنا یہ بھی دراصل اس کا خیال ہے وہ میرے بارے میں کیا خیال کرتی ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ حیران و سرگردہ گمراہی کی وادیوں میں بھوم رہی ہے حالانکہ یہ تو وہ نہیں کہنا چاہتا بات سب کو سمجھ میں آگے تو لہذا اراہا کا عاطف تظنوں پر تو صحیح بنتا ہے لیکن ابغی بہا پر صحیح نہیں بنتا تو چونکہ اب اس کا ابغی بہا پر عاطف صحیح نہیں بنتا اور عاطف کیا جائے تو اس صورت میں سننے والا شاید یہ نہ سمجھے کہ اس کا عاطف تظنوں پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے ابغی بہا پر ہے تو اس وجہ سے شاید نے کہہ کیا وہ کو درمیان میں ذکر نہیں کیا اور اراہا کہا و اراہا اسی لئے نہیں کہا بہی بات سب کو سمجھ میں آگے دیکھیں اب یہی تقریر جو میں نے کی یہ کتاب والے بھی ذکر کریں گے فجملت اراہا يسح عطفہا تو اراہا کا جو جملہ ہے اس کا عطف کرنا صحیح ہے کس جملے پر تظنو جملے پر لیکن روکتا ہے اس بات سے روکتی ہے کیا چیز روکتی ہے تواہم العطف على جملت ابغی بہا اس بات کا وہم کے عطف کس پر ہو رہا ہے ابغی بہا کے جملے پر اس بات کا وہم اس بات سے روکتا ہے فتقون الجملت السالسة من مظنونات السلمہ تو اس صورت میں تو تیسرا جملہ سلمہ کے مظنونات اس کے گمانوں میں سے ہو جاتا ہے ما انہو لیس مرادن باوجود اس کے کہ یہ مراد نہیں ہے مانا سمجھ میں آیا کہ اراہا اس کا عطف تظنو پر تو صحیح لیکن اگر اس پر عطف کریں تو کیا وہاں پڑتا ہے اس کا عطف کس پر ہے ابغی بہا پر اور اس صورت میں وہ ابغی بہا تو سلمہ کا مظنون تھا سلمہ کا گمان تھا تو یہ اراہا بھی کیا بن جاتا ہے اس کا گمان بن جاتا ہے ما انہو لیس مرادن باوجود اس کے کہ یہ مراد نہیں وَيُقَالُ اور کہا جاتا ہے بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فِي هَذَا الْمَوْزِعِ شِبْهُ كَمَالِ الْإِنْقِطَاعِ کہ دو جملوں کے درمیان اس قسم کے مقام میں جو ہے وہ شبہِ کمالِ انقطاع ہے بھئی کیا ہے شبہِ کمالِ انقطاع ہے بھئی تو کمالِ اتصال کا بیان بھی گزر گیا کمالِ انقطاع کا بیان بھی گزر گیا شبہِ کمالِ اتصال بھی گزر گیا کہ دوسرا جملہ کیا ہو سوالِ مقدر کا جواب ہو اور شبہِ کمالِ انقطاع بھی گزر گیا کہ اس میں بھی تیسرے جملے کا عطف ماں قبل کے دو جملوں میں سے ایک پر تو عطف صحیح ہے لیکن دوسرے پر اس کا عطف صحیح نہیں بنتا چونکہ دوسرے پر عطف صحیح نہیں بنتا تو کہیں سننے والا یہ نہ سمجھ لے کہ اس دوسرے پر عطف ہے اس لئے عطف ہی کو ترک کر دیا جاتا ہے الخامیسو پانچوہ مقام آیا فصل کا پانچوہ مقام کونسا ہے توسط بینل کمالیں معا ایہا یعنی دو جملے ہیں اور ان کے درمیان کچھ مناسبت ہے اور کچھ مغائرت ہے اور وہ بھی کچھ مناسبت چاہتا ہے اور کچھ مغائرت چاہتا ہے لیکن پہلے جملے پر اگر عطف کیا جائے تو پھر خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے تو اس وجہ سے کیا کر دیا جاتا ہے اس عطف کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ہوا توسط بینل کمالین معا ایہا الخامیسو پانچوہ مقام فصل والا یہ ہے کہ ارادہ نہ کیا جائے دو جملوں کو شریک کرنے کا فی الحکمی کس کے اندر؟ حکم کے اندر حکم میں کیوں نہیں شریک کرنے کا ارادہ کیا جاتا؟ کیونکہ اس سے خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے لقیام مانعن کس وجہ سے ایک مانع کے پائے جانے کی وجہ سے اور وہ مانع کیا ہے؟ خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے کا قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے وَإِذَا قَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ مقام استشہار ہے اللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ یہاں فصل کیا گیا وَاللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ نہیں کہا گیا وہ درمیان میں ذکار نہیں کیا گیا بات سمجھ میں آگئے اب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَجُمْلَةُ اللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ لَا يَسْحُ عَتْفُهَا عَلَى إِنَّا مَعَكُمْ کہ اللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ جملہ جو ہے صحیح نہیں ہے اس کا عطف کرنا عَلَى إِنَّا مَعَكُمْ کس جملے پر اِنَّا مَعَكُمْ کے جملے پر عطف صحیح نہیں مانا تو سن لیں پہلے بھئے وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اللَّهُ مُنَافِقِينَ کے بارے میں بیان فرمارے ہیں کہ جب یہ خلوت میں آتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس یعنی اپنے سرداروں کے پاس مراد کیا ہے شیاطین سے ان کے سردار یہ منافقین جب خلوت میں آتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس نہیں تنہائی میں جب ان کے پاس آتے ہیں تو یہ منافقین جب تنہائی میں اپنے سرداروں کے پاس آتے ہیں قَالُوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں بے شک ہم بے یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں بھئے منافقین جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن دل میں کیا تھے کافر تھے اور مسلمانوں کے سامنے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور آرہیں مسجد میں بھی آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں نمازوں میں بھی شرکت کرتے ہیں لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ تو ہم بیسے مذاق اڑانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بظاہر جو ہم ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں صرف کس لیے اب مذاق اڑانے کے لیے ہے سمجھ میں آئی بات بھئی تو اسی بات کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب یہ تنہائی میں آتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس قالو تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ يَقِينًا ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق ہی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں صرف مذاق ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہُ اِسْتَحْذِعُ بِهِمْ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہُ اُن کے ساتھ استہزا کرتے ہیں یعنی اُن کے استہزا کا جواب دیتے ہیں اللہ ان کے ساتھ استہزا کرنے کا کیا معنی اللہ ان کے استہزا کا جواب دیتے ہیں یعنی اللہ ان پر ظلت کو مسلط فرما دیتے ہیں ان پر ذلت چھائی رہتی ہے اور ان کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتے بھئی مانا سمجھ میں آیا تو اب مقام استشحاد میں نے بتلایا اللہ یستہزئو بہم یہ اس سے ماقبل میں واؤ ذکر نہیں کیوں؟ کیونکہ اگر واؤ لائے جائے گا تو پھر یا تو اس کا عطف ہوگا اِنَّا مَعَكُمْ پَر کس پر؟ اِنَّا مَعَكُمْ پَر یا اس کا عطف ہوگا قَالُو پَر کس پر؟ توجہ ہے سبق کی طرح پھر سن لیں پہلے تقریب سن لیں پھر آگے کتاب میں دیکھئے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اللہ یستہزئو بہم یہ جو جملہ ہے اس کا عطف یا تو اِنَّا مَعَكُمْ پَر ہو سکتا ہے یا کس پر؟ قَالُو پَر لیکن دونوں پر ہی درست نہیں ہے اس لیے کیونکہ اگر اس کا عطف کر دیا جائے اِنَّا مَعَكُمْ پَر کس پر؟ اِنَّا مَعَكُمْ اور اِنَّا مَعَكُمْ یہ تو مقولہ ہے کن کا؟ ان منافقین کا وہ کیا کہتے ہیں اپنے سرداروں کو ہم بے شک ہم تمہارے ساتھ تو پھر اللہ یستہزئو بہم یہ جملہ بھی ان کا مقولہ بن جائے گا حالانکہ یہ تو ان کا مقولہ نہیں ہے سورت سمجھ میانے لیے اور نیز اس کا عطف قالو پر بھی صحیح نہیں ہے کیوں نہیں قالو پر کیوں نہیں صحیح؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قالو اس کے ساتھ ایک قید ذکر ہے اور وہ کیا؟ اس سے مقابل قید ہے یہ وہ کہتے ہیں کب کہتے ہیں؟ وَإِذَا خَلَوْ إِلَا شَيْعَاتِنِ جب وہ خلوت میں اپنے سرداروں کے پاس آتے ہیں تو یہ قال یہ کہنا ان کا مقید ہے خلوت کی حالت کے ساتھ یہ وہ قال ہر وقت کرتے ہیں جب خلوت میں آتے ہیں جب خلوت میں تنہائی میں آتے ہیں تو یہ قالو مقید ہے اِذَا خَلَوْ إِلَا شَيْعَاتِنِهِمْ کی قید کے ساتھ تو اگر اس قالو پر اللہ یستاذیہ بھی ہم کا عطف کر دیا جائے تو یہ بھی مقید ہو جائے گا اسی قید کے ساتھ یہ بھی مقید ہو جائے گا اور معنی کیا بن جائے گا کہ اللہ بھی اللہ ان کے استہزا کا جواب بھی اس وقت دیتے ہیں جب یہ خلوت میں اپنے سرداروں کے پاس آتے ہیں معنی سمجھ میں آرہا ہے اشکال سمجھ میں آرہا ہے کہ قالو کی استحزا مقید ہے وہ یہ کب کہتے ہیں جب وہ خلوت میں تنہائی میں اپنے سرداروں کے پاس آتے ہیں تو قالو مقید ہوا اِذَا خَلَوْ کے ساتھ اور اگر اس قالو پر اللہ یستحزی ابیہم کا عطف کر دیا جائے تو یہ بھی مقید ہو جائے گا کس کے ساتھ اِذَا خَلَوْ کے ساتھ معنی اللہ ان کے استحزا کا جواب کب دیتے ہیں جب وہ خلوت میں آتے ہیں جب وہ خلوت میں آتے ہیں حالانکہ یہ تو مقصود نہیں یہ اللہ ان کے استحزا کا جواب خلوت میں نہیں دیتے ہر وقت جواب دے رہے ہیں یعنی ہر وقت ان پر ذلت مسلط ہوتی ہے صرف خلوت میں جب آتے ہیں تب نہیں ذلت مسلط ہوتی بلکہ ان پر ہر وقت ذلت مسلط ہوتی ہے اور یہ ہر وقت اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آئے تو کہتے ہیں فَجُمْلَتُ اللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ لَا يَسِحُ عَتْفُهَا عَلَى إِنَّا مَعَكُمْ اللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ کا جملہ جو ہے صحیح نہیں ہے اس کا عطف کرنا اِنَّا مَعَكُمْ کے جملے پر لِقْتِذَائِهِ اَنَّهُ مِمْ مَقُولِهِمْ لِقْتِذَائِهِ اس وردہ سے کہ یہ عطف یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ جملہ بھی ان کے مقولہ ہو ان کے مقولے میں سے ہو جائے کونسا جملہ؟ اللہ اللہ تو اس صورت میں تو یہ بھی ان کے مقولے میں سے ہو جائے گا تو یہ عطف تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ جملہ بھی ان کے مقولے میں سے ہو جائے حالانکہ یہ تو ان کا مقولہ نہیں یہ تو ان کی کہی ہوئی بات نہیں یہ تو اللہ فرما رہے ہیں اور اسی طرح وَلَّا عَلَى جُمْلَةِ قَالُ اور قَالُو کے جملے پر بھی اللہُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ کا عطف صحیح نہیں لِقْتِذَائِهِ اس وجہ سے کہ یہ اس پر عطف کرنا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ انَسْتِحْزَاءَ اللَّهِ بِهِمْ مُقَيِّدٌ بِحَالِ قُلُوِهِمْ کہ اللہ کا ان کے مذاق کا جواب دینا یہ مقید ہے بِحَالِ قُلُوِهِمْ ان کے خلوت کی حالت کے ساتھ اِلَا شَيْعَاطِنِ اِحِمْ اپنے سردارہ اپنے سردارہ کی طرف جب یہ خلوت کی حالت میں آتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کیا ہو جائے گا مقید ہو جائے معنی سمجھ میں آیا دوبارہ ترجمہ دیکھئے لِقْتِزَائِهِ أَنَّ اسْتِحْزَاءَ اللَّهِ بِهِمْ مُقَيِّدٌ بِحَالِ قُلُوِهِمْ اِلَا شَيَاطِينِهِمْ اس وجہ سے کہ یہ عطف یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اللہ کا ان کے مذاق کا ان کے استحضاء کا جواب دینا وہ مقید ہے ان کا اپنے سرداروں کے اس پاس خلوت کی حالت میں آنے کے ساتھ حالانکہ یہ تو مقصود نہیں ہے بھئی یہ مقصود نہیں ہے سورة سمجھ میں آگئے اچھا انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ یستحضئ بِحِمْ اس کا عطف اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ پر بھی ہو سکتا ہے ایک تیسرا جملہ آ رہا ہے یعنی درمیان میں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ یہ بھی ان کا مقولہ ہے یہ بھی کیا ہے ان کا مقولہ ہے جو اِنَّمَا نَحْنُ مِنْ خَرَابِ لَازِمَ آتی ہے وہی کس میں آتی ہے اِنَّمَا مِنْ بھی وہی خرابی لازم آتی ہے اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا جواب سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَيُقَالُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فِي هَذَ الْمَوْزِعِ تَوَسْتُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ اور کہا جاتا ہے کہ دو جملوں میں اس مقام کے اندر تَوَسْتُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ ہے کیا ہے تَوَسْتُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ ہے یعنی کس کس کے درمیان کمالِ اتصال اور کمالِ انحصاء لیکن یہاں کیا ہے اتصال تَوَسْتُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ ہے اور تَوَسْتُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ میں تو کیا کیا جاتا ہے وصل کیا تو یہاں یہ مقام تو یہ وصل کا تھا لیکن اس ماہ قبل کے جملے کا ایک خاص حکم تھا کیا حکم تھا قَالُو کا خاص حکم تھا وہ مقید تھا اِذَا خَلَو کے ساتھ اور یہ حکم دوسرے کو دینا مقصود نہیں ہے اس حکم میں اس کو شریک کرنا مقصود نہیں ہے یہ یوں کہیں کہ عاطف کی صورت میں چونکہ خلاف مقصود کا وہاں پڑتا تھا تو یہ ہو تَوَسْتُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ مَعَئِهَام اور تَوَسْتُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ مَعَئِهَام ہو تو وہاں وصل کو چھوڑ کر کس کو احتیار کیا جاتا ہے وصل کو اور اس لئے قرآن میں بھی کس کو احتیار کیا گیا وصل کو آگے ہے میری کتاب میں کَمَا يُقَالُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فِي الْمَوْزِعِ الْأَوَّلِ مِنَ الْوَصْلِ غَيْرَ أَنَّ الْفَصْلَحَاهُنَا لِقَصْدِ عَدَمِ التَّشْرِيقِ یہ عبارت بھی ہے حالانکہ یہ حاشیہ ہے یہ بھی منہیہ ہے یہ بھی کیا ہے منہیہ ہے اور بعض کتابوں میں آپ کے دیکھیں ہاں یہ آپ کے بعض ساتھیوں کی کتابوں میں یہ جملہ حاشیہ ہی میں دیا ہوا ہے اور اس کو حاشیہ ہی میں ہونا چاہیے بھئی اس کے کتاب کا حصہ نہیں ہاں البتہ خود مصنفین نے ہی اس کو کہاں بڑھایا حاشیہ میں بڑھایا تو اس کو حاشیہ ہی میں ہونا چاہیے بھئی تو بارہ اس کا بھی ترجمہ سمجھ لیں تو کہتے ہیں کَمَا يُقَالُ جیسے کہ کہا جاتا ہے بَيْنَ الْجُمْلَةِنِ ان دو جملوں کے درمیان فِي الْمَوْزِعِ الْأَوَّلِ وہ جو پہلی جگہ پر آئے تھے مِنَ الْوَسْلِ وَسَلْ مِنَ کس میں؟ وَسَلْ بھئی وَسَلْ کے اندر کتنی صورتیں ذکر ہوئی تھیں؟ دو صورتیں ذکر ہوئی تھیں اور پہلی صورت میں وہاں پر بھی کیا تھا؟ تَوَسْتْ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ لیکن وہ تھا تَوَسْتْ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ بَغَيْرِ اِحَان اور یہ ہے تَوَسْتْ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ مَعَدْ اِحَان تو کہتے ہیں ان دو دوبارہ سنیں وَيُقَالُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فِي هَازَ الْمَوْزِعِ اور کہا جاتا ہے کہ دو جملوں کے درمیان اس مقام کے اندر تَوَسْتْ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے ان دو جملوں کے درمیان جو پہلے مقام میں آئے تھے وَسَلْ کے اندر وہاں بھی کیا تھا تَوَسْتْ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ لیکن غَيْرَ أَنَّ الْفَسْلَحَاهُنَا لِقَسْدِ عَدَمِ التَّشْرِيقِ علاوہ اس کے کہ فصل یہاں پر جو ہے شریک نہ کرنے کے ارادے کی وجہ سے ہے کہ یہاں پر کیا ہے یہاں مقام تو وصل ہی کا تھا جیسے پہلے مقام آیا تھا اس میں کیا کیا گیا تھا تو یہ بھی مقام تو کس کا تھا وصل کا تھا لیکن یہاں پر دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ شریک کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ یہاں خلاف مقصود کا وہم پڑھتا ہے کس کا خلاف مقصود کا وہم پڑھتا ہے اس کے یہاں شریک کرنے کا ارادہ نہیں کیا گیا تو یہ ہوا توسط بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ مَعَا اِحَام کیونکہ شریک کریں گے تو خلاف مقصود کا وہم پڑھے گا بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بات بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ